سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل سوران اکڈیمی کلاسز پر یہاں ہم بات کریں گے نیٹ یوزی فارم دوہزار چوبیس کو لے کر جہاں جو ریجیسٹیشن کی ڈیٹ میں بردلہ ہو گیا ابھی تک سننے مارا تھا کہ جنوری کے لاسٹ ویک تک یہ ریجیسٹیشن شروع ہو جائے گا لیکن اب جو نیوز نکل کے آ رہی ہے پرنٹ میڈیا کے مادہم سے اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اب یہ ڈیلے ہوتا نظر آ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ جو نیٹ 2024 نیٹ پرکشہ کے لیے ریجیسٹیشن کب شروع ہوں گے جانے نیٹ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ڈیٹ اور ایلیزیبیلٹی کے بارے میں یہاں جو اپ ڈیٹ آئی ہے کہ کہا گیا کہ اس سال کے جو نیٹ 24 کا ہے وہ اس سال نیٹ کا پرکشہ کا ایوجن پانچ مائی کو کیا جانا آپ سے بھی لوگ جانتے ہیں یہ پرکشہ ہر سال میڈیکل ایسپیرنٹ کے لیے ایوجود کی جاتی ہے اس پرکشہ میں اپسٹ ہونے والے کے لیے کوئی اوپری سیما نہیں ہوتی یعنی ادھکتم آئیو نہیں ہوتی آپ کسی بھی عمر میں نیٹ کی پرکشہ دے سکتے ہیں آئیے اسی کے بارے میں اور بات کرتے ہیں نیٹ یوجی ریجیسٹیشن کو لے کر انٹی اے کے وارسک کلنڈر کے مطابق جو کی نیٹ الیزیبیلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ ہے پانچ مائی کو آئیود کیا جائے گا ہر سال نیشنل ٹیسٹنگ اجنسی اسے جو ہے یوجی نیٹ یوجی پرکشہ کا آئیوجن کرتی ہے اور اس پرکشہ کو میڈیکل پرویس پرکشہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی اس کو آپ سامانے طور پر میڈیکل پرویس پرکشہ کے نام سے بھی جانتے ہیں پرکشہ کو اترین کرنے والے اب بھیارتیوں کو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس اور بی ایس سی نرسنگ میں پرویس ملتا ہے پرکشہ تیرہ بھاساؤں میں اوجود کی جاتی ہے NTA نے نیٹ یوزی 2024 کی پرکشہ کی تاریخ کی گھوسلا کر رکھی ہے لیکن نیٹ پرکشہ کی ریشٹیشن کب شروع ہوں گے اس کی تاریخ جاری نہیں کی ہے یعنی ابھی تک میرے ویڈیو ریکارڈ کرنے تک اور ان کے خبر پرنٹ کرنے تک ابھی یہ ریشٹیشن کی ڈیٹ ٹکلیر نہیں کی گئی ہے کہ ریشٹیشن کب سے سٹارٹ ہوں گے اس تاریخ کو جاری نہیں کیا گیا ہے خبروں کی معنی تو اس سال نیٹ یوزی کہ پنجکن پرکشہ جو ہے مارچ 2024 میں شروع ہوگی یعنی جو نیٹ یوزی ہے وہ پرکشہ جو ہے آپ کی وہ مارچ میں شروع ہوگی یعنی یہ مارچ 2024 میں یہ پرکشہ شروع ہونے کی امید کی جا رہی ہے پنجکن یعنی ریشٹیشن آپ کا جو ہے مارچ میں شروع ہوگا یعنی ابھی یہ جنوری کا جو سبتہ باقی ہے اور پوری فروری آپ کو انتجار کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر نیٹ یوزی 2024 پنجکن پرکشہ جلد ہی نیٹ NTA NIC.in پر شروع ہونے کی سمبھونہ ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مارچ کے جو نیٹ 2024 ہے ریشٹیشن مارچ کے پہلے سبتہ میں شروع ہوں گے اور نیٹ آویدن تی تھی پر کوئی آدھکاری کے سپسٹی کرن نہیں ہے یعنی جو آفیشیل اپ ڈیٹ ہے وہ ابھی نہیں یہ صرف سمبھونہوں کی بات یہاں پر ہے لیکن امید لگوا گی اسی کے دائرے کے آس پاس ہی رہے گی مانتہ پرابت بورڈ یا یونیسٹی سے فیجکس کمیسٹری اور بائیلوجی سے 10 پلس 2 اگر آپ ہیں یعنی انٹرمیڈیٹ ہیں یا سمکچ پرکشہ پاس کرنے والے ابھیارتی اس میں آویدن کرتے ہیں باروہی کی پرکشہ دینے والے ابھیارتی بھی آویدن کر سکتے ہیں جو اس سال باروہی کی پرکشہ دے رہے ہیں پی سی بی سے اگر ہیں وہ پی سی بی سے ہیں تو وہ اس پرکشہ میں پیٹ سکتے ہیں فارم کو بھر سکتے ہیں یوگیتہ پرکشہ میں نیونتم انک کی جو بات ہے وہ یہاں پر نیٹ یوجی میں اترین ہونے کے لئے سامان سریڑی کے امیدوارو یعنی جنرل کنڈیڈیٹس کے لئے پچاس پرسط انک ہونے چیئے پی سی بی میں اور اسی طریقے سے یہاں پر اسی اسٹی او بی سی کے لئے آلیس پرسنٹ اور ہینڈی کیپٹس کے لئے پیت آلیس پرسنٹ ہونے چیئے آپ ان کی مہتپورتیاں جو مارچ میں ہوں گی لگ بگ اس پر بات کر لیتے ہیں نیٹ نوٹیفیکیشن مارچ کے پہلے سبتہ ہمیں شروع ہوگا تو پہلے ہفتے میں آپریل کا پہلا ہفتہ تھا کہ یہ آپ ایدن کر پائیں گے یعنی ایک مہینے کا آپ کو سمجھ پورا کا پورا ملے گا جس میں آپ جو ہے پرکشہ کے لئے جو ریجٹیشن ہے اس میں آپ کر پائیں گے کریکشن وینڈو جو اوپن ہوگا وہ اپریل کے دوسرے سبتہ میں اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے ایڈمیٹ کارڈ اپریل کے انتیم سبتہ میں پرکشہ آپ کی مائی کے پہلے سبتہ میں نہیں پانچ مائی کو ہے آنسر کی جون کے پہلے سبتہ میں ریجلٹ بھی گھوسنا جو ہوگی وہ جون میں ہو جائے گی دوسرے سبتہ میں تو اس طریقے کی جو ڈیٹ ہیں یہاں پر وہ پروائیڈ کر آئی گئی ہیں تو یہ انمانی ڈیٹ ہیں لگ بھگ آپ کو اسی کے آسپاس ریجلٹ کرنے کا موقع ملے گا تو ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوات جائے ہن جائے بھا